بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر خان پروفیسر ایز ایکس کیری کانسلر گائیڈ لائف کوچ کرنٹلی ورکنگ ایل واس پرنسپل فیصل آباد انسیٹیوٹ اور میننجمنٹ انسائنسز آج اس ویڈیو میں میں بڑی اہم موضوع پر بات کرنے والا ہوں کیونکہ آج کل پنجاب پبلک سرکس کمیشن کے انٹریوز ہو رہے ہیں اس پہ میں نے مارک انٹریو پیکٹس کے حوالے سے بہت سار لوگوں کو گائیڈ کیا ہے اور الحمدللہ ان میں بہت سارے کامجاب ہوئے ہیں اور کچھ کر دردہ بھی ویٹڈ ہیں تو ان کی ڈیوانڈ تھی کہ سار آپ کیا ہم بتا سکتے ہیں کیسی کون کونسی چیزیں ہیں جو انٹریو میں ہم نہ کریں تاکہ ہماری نکامی کے چانسل کم سے کم ہو جائیں یا کونسی ایسی چیزیں ہیں جو نکامی کی وجوہات بنتی ہیں تو بغیر کسی وقت کو ضائع کیے اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈی کو پہلے کی طرح پذیارے بخشیں گے میں وہ دس جو ہیں وجوہات بیان کرنے لگا ہوں جس کی وجہ سے انٹریو میں ریجیکشن کے چانسل بڑھ جاتے ہیں ان سے اگر آپ بچیں گے تو ریجیکشن کے چانسل کم ہو جائیں گے اس میں سب سے بڑی اہم وجہ اکثر انٹریو میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ آفٹر فائیو یئرز آپ اپنے آپ کو کس لیور پر دیکھ سکتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں تو آنطور پر آپ جواب دیتے ہیں کیس ہی مائی سیلس سیٹنگ آن یور چیئر یعنی ڈائریکٹ آپ کو چیئر مین جو ہے یا میمبر ہے اس کو چیئرنز کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کیل ایکسٹر نیکٹیو لی جاتی ہے اس سے بچنا چاہیے دوسری جو مہن وجہ ہے کہ عام طور پر وہ اسوال پوچھتے ہیں جو آپ کے پرموشن سے پیمنٹ سے یا چھٹیوں کے مطالق ہوتا ہے تو دونہ ٹاسک پرموشنز پیمنٹس ایسے اسوالوں کے بچیں کہ مجھے جلدی پرموشن مل جائے میری تنخواہ بہت زیادہ ہونی چاہیے ایسا مجھے کام دیں جس میں چھٹیاں زیادہ ہوں ان کو بھی نیکٹیو لیے جاتا ہے تیسری مین وجہ وہ ہے دونہر سے اینی ٹھنگ نیکٹیو آبوت گور جاب باس اور کولیگس عام طور پر پہلے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ کسے نے کسی پوست پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے اس قسم کے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آپ پہلی لوگری کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں یا آپ کا باس جو تھا وہ کس قسم کا تھا یا آپ کے کولیگ کے ساتھ کرویا کیسا تھا تو اگر ان کا رہے آپ کے ساتھ جیسا بھی ہو کسی بھی صورت میں آپ اپنے جاب کی نیکٹیوٹی شوڑنا کریں آپ اپنے باس کی نیکٹیوٹی شوڑنا کریں اور کولیگ کے ساتھ آپ کو جروعیا ہے میشہ اس میں اپٹومسٹک اپروچ جو اس کو ازمائیں اثر وائز آپ کے ایجیکشن کے چانسز بڑھ جائیں گے چوتری مین وجہ جو ہے جو ہے جس کے لئے آپ انٹریو دے رہے ہیں آپ ان سے اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھیں چونکہ یہ سور کیا جاتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں اس سے آپ کی لیس انٹریسٹی ہو ہوتی ہے اس انٹریو جاب کے بارے میں پانچویں مین وجہ جو بنتی ہے دو نار سے اینیتنگ لائک پلیز ڈو کنسیڈر می سی وی اینڈ ایسٹرہ سی وی بے شک ان کے پاس بھی پڑا ہو آپ کے طرح سے یہ نمان نہیں جانی چاہیے کہ یہ آپ میرا سی وی دیکھیں اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے آپ سی وی میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے آپ خود بتائیں سی وی کا ریفنس نہ دیں اس کو بھی نیکٹیو لیا جاتا ہے اور چھٹی مین وجہ جو ہے اس قسم کی بات نہ کریں کہ پچھلے جاب سے میں تنگ ہوں اس کو میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں یا اس قسم کی بات بھی نہ کریں کہ میں اپنا بزنس سٹار کرنا چاہ رہا ہوں یہ دونوں نے ایکٹیوٹی ہیں کہ اگر آپ پچھلے جاب چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو اس جاب پہ بھی آئیں گے اس کو بھی چھوڑ دیں گے اور جب آپ اپنا کام ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو انٹریویو کن دینے آئے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے اور ساتھ میں مین وجہ جو سامنے آتی ہے وہ ہے دونر سے that you are not fit for the job or relevant experience آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے نہ ہو تو یہ نہ کہیں کہ آپ کو پوچھیں گے وہ کہ آپ نے آپ کو اس جاب کے لئے fit سمجھتے ہیں یا نہیں اور آپ کے پاس relevant تجربہ نہیں ہے تو آپ کو ہم کیوں رکھیں تو آپ اس کو اپنے اصاب سے جو بھی آپ کے پاس تجربہ ہے اس کو relevant سے کوئی attach کیجئے اور یہ کبھی نہ اپنے موہ سے کہیے کہ میں اس جاب کے لئے fit نہیں ہوں بلکہ fit test ہونے کی کوشش کریں لیکن کوشش اس طریقے سے کریں جو آپ کا تجربہ ہے اس کو correlate کر کے نہ کہ کسی اور کی مثالیں یا کوئی اور حوالے دے کر اور اس کے بعد آٹھی وجہ جو مین بنتی ہے do not go too much in your personal details جب بھی کچھ چیز پوچھی جائے تو اپنی family background کے بارے میں وہانہ متانا شروع کر دیں صرف اپنی contribution جو ہے ان پہ concentrate رکھیں بعض دفعہ وہ سمجھتے ہیں جب آپ کی family کو بڑے افیسر ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا جائے لڑکی جو ہے ہم پہ pressure ڈالنے ہی کوشش کر رہا ہے اس لئے اس کے پیچھے کوئی انہوں کے سوارش یا backup ہے تو اس کو عام طور پر وہ consider نہیں کرتے اس کے بعد 9th domain وجہ بنتی ہے وہ ہے do not talk too much about your social media اور social media accomplishment without soundproof آج کا logo نیکسر فیس بک واتس اپ گروپ یہ یوٹیوب چینل لیکڈین وغیرہ پہ بہت کچھ اپنے لنکس تو کھول لیے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی اتنی اچھی contribution ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ ان کے documentary بروح بھی ہوں تو عام طور پر سمجھتے ہیں کہ social media کا دور ہے جب ہم ان کے لنے کا ذکر کریں گے تو ہمیں پذیرہ ہی ہوگی جب تک آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جو interview کے relevant ہے یا اس وقت آپ کے کام آسکتا ہے اس کے بغیر جو ہے social media کوئی لکھ وہاں شورہ کریں اور نہ اس کو جسی فیکر نہیں کوشش کریں آخری اور دسمہ پوائنٹ جو ہے کہ do not prove yourself good fit اپنی باتوں سے یہ ثابت نہ کریں کہ میں اس کام کے لئے good fit ہوں بلکہ do perform the great آپ کے performance ایسی ہونی چاہیے کہ وہ خود آپ کو کہیں کہ you are the best candidate for that post اس کے لئے ایک بڑی اچھی کتاب ہے good to great اس کو آپ پڑھیں اس میں بتایا گیا ہے کہ good اتنا اہمنی رہاب greatness جو ہے اس کا دور ہے جس کو میں on air کی بجائے rare air کا ذکر کرتا ہوں اکثر اپنی presentation میں یا fixed mindset کی بجائے growth mindset کا ذکر کرتا ہوں اس کتاب میں اس نے بڑی خوبصورت مثال دی آخر نے کہ fox جو ہے لومبڑی جو ہے وہ knows so many things اس کے پاس بڑی چلاکیاں ہوتی ہیں but the hedgehog knows one big thing لیکن hedgehog کے پاس کانٹے اور لیزر فوکسنگ ہوتی ہے تو وہ جو بھی جس شکار کو نشانہ کرنا چاہے وہ کر لیتی ہے بے شک اس کے پاس لومبڑی جیسے چلاکیاں نہیں ہوتی تو آپ اس سے مثال یہ ہے کہ انٹریو میں لومبڑی بن کے چلاکیاں دکھانے ہی کوشش نہ کریں بلکہ hedgehog کی بھی جائے جو آپ کے ایسا potential ہے اس پہ لیزر فوکس کریں اسے پہ koncentre کریں میں امید کرتا ہوں گے اگر یہ داستمانٹ کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے آپ کے انٹریو میں rejection کے چانس سے کام ہو جائیں گے selection کے چانس سے بڑھ جائیں گے ایک دفعہ ہم آپ سے دوبارہ گزارت کر رہا ہوں کہ ان ویڈیو کو دوبارہ لائک کیجئے اپنے کولیس سوڈنٹ طلبہ طلبات کہیے این مقمن ہے کسی کا بھلا ہو جائے اگلی جب بھی آپ کے کیوریز آئیں گے یہ سوال آئیں گے میں اس کو رسپانڈ کروں گا تیل دن اللہ حافظ تینکیو ویری مچ